میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا دنیا کے اندر آج آپ کسی کے پاس ایک بار چلے جائیں دو بار چلے جائیں تین بار چلے جائیں وہ انسان دھتکار دے گا بھگا دے گا لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جتنی بار آپ جائیں گے اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کے مانگنے سے تب ہی تو اللہ نے قرآن کریم کے اندرشاد فرمایا ادعونی استجب لکم تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا میں تمہیں عطا کروں گا انسان جب گناہ کرتا ہے بہت سارے گناہ میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں میں نے بہت گناہ کر دیا میں نے اللہ کی نافرمانیں کر لی ہے رات کی تنہائیوں میں دن کے اجانے میں میرا کیا ہوگا کیا اللہ مجھے معاف کرے گا کیا اللہ میری گناہوں کو بخشے گا اللہ نے اس کے لئے بھی قرآن کریم کے اندر ایک آیت رشاد فرمائی ہے وَلَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَتِ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا تم چتنے بڑے گناہ کیوں نہ کر لو جب بھی تمہارا دل شاہ ہے اپنے رب سے راز و نیاز کی بات کر لینا اپنے رب کو کہنا اے میرے پروردگار عالم میں نے رات کی تنہائی میں دن کی اجالے میں ہم نے ایسے ایسے عمال کیے ہیں جس سے تیرا غزب اترتا ہے ہم تیرے غزب کے شکار ہو گئے اے میرے پروردگار عالم تو نہ ماف کرے گا تو کون ماف کرے گا تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا پروردگار عالم ہے میرے دوستو مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے جب بھی بندہ اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کی بات کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں تھانے دار نہیں ہوں میں تھانے دار نہیں ہوں مانگو گے میں عطا کروں گا بخشش کی دعا کرے گا میں قبول کروں گا اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہمارا وقت ہم اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں اللہ کے سامنے جھکے بہت قریب ہے زمانہ ختم ہونے کو ایسی ایسی علامتیں آج کے دور میں پائی جاتی ہیں کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں حدیث موارکہ میں جو قیامت کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں ان میں سے اکثر نشانیاں ایسی ہیں جو آج کے دور میں موجود ہیں معاشرے میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں ایک دوسرے سے نہیں بنتی مسلمان مسلمان کا نہیں ہے ایمان والا ایمان والوں کا نہیں ہے منافقت بھری پڑی ہے انسان منافقت میں زندگی گزار رہا ہے موں پہ کچھ اور بولتا ہے اور پیچھ پیچھے کچھ اور بولتا ہے میرے یارو زندگی ختم ہونے کے در پہ ہے خیامت بڑپا ہونے والی ہے جو بڑی بڑی علامتیں ہیں وہ صرف باقی رہ گئی ہیں بعد باقی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ سب آج کے دور میں پائی جا رہی ہے بس ہماری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ساری دنیا اگر ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمارا رب ہم سے صرف راضی ہے تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں اگر ساری دنیا ہم سے راضی ہے میرا رب ہم سے ناراض ہے تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی گئی اور ہماری آخرت بھی گئی ہمیں اس بات کی پرواہ بلکل نہیں کرنا ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے لوگ ہمیں کیسی نگاہ سے دیکھیں گے بلکل نہیں ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو بس اس کے علاوہ اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہے ہمیں لوگوں کو خوش نہیں کرنا بلکہ ہمیں صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے اپنے رب کو خوش کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ